آداب ناظرین نیو سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا قیر مقدم ہیں حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب اور مولانا زلفقار علی رضا نوری صاحب نے اس شب برات کے مبارک موقع پر اس کی فضیلت بتاتے ہوئے سبھی مسلمانوں سے خصوصی عبادت کرنے اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعائے کرنے کی اپیل کی ہے اسی کے ساتھ ہی ایک اہم پیغام بھی انہوں نے مسلم نوجوانوں اور ان کے والدائن تک پہنچایا کہ جاگنی راتوں میں بچے اور نوجوان عبادت کرنے کے لیے تو گھر سے نکلتے ہیں لیکن پھر مسجد سے نکل کر رات رات بھر ایک ہی گاڑی پر تین سے چار بچے بیٹھ کر ویلنگ کرتے ہیں یعنی کہ ایک ہی گاڑی پر تین سے چار بچے بیٹھ کر گاڑی کو ایک ہی ٹائر پر چلاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ قطرناک ہوتا ہے کچھ بچے اور نوجوان اپنی گاڑیوں کو اتنا تیز چلاتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ بھی ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں لہٰذا اپنی جوانی کے جوش کو بتانے کے چکر میں کئی بچے اور نوجوان اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ان سبھی باتوں کے مدنظر سبھی نوجوانوں اور ان کے والدین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گاڑیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے سے روکیں اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں انہیں ہمیشہ گاڑی احتیاط سے چلانے کی ہرایت دیں تاکہ آپ کے جگر کے ٹکڑے اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کا سہارا بن سکیں اسی کے ساتھ ہی ایک اور قاس جانکاری سبھی والدین کو پہنچائی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے کم عمر کے بچوں کو گاڑی چلانے دیں گے پھر وہ بچے اس طرح سے ویلنگ کریں گے یا پھر تیز گاڑی چلائیں گے اور اسی دوران کچھ حادثہ پیش آ جائے یا پھر انہیں پولیس پکڑ لیتی ہے تو پھر ان سے پچیس ہزار روپیے کا فائن لیا جائے گا ساتھ ہی گاڑی کا لائسنس لیتے ہوئے گاڑی بھی سیز کر دی جائے گی لہٰذا سبھی والدین اور حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس شب برات کی جاغنی رات کے موقع پر اور ہمیشہ بھی اپنے کم عمر کے بچوں کو گاڑی نہ دیں اور نوجوان پوری احتیاط سے دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی گاڑیوں کو رولز کے مطابق چلائیں اور شب برات کے رات بہترین انداز میں عبادت کریں غلط اور بیکار کاموں میں ملوث ہو کر اپنا اور دوسروں کا نقصان نہ کریں آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات تو میں تمام عالم اسلام کو شب برات کی مبارک بادی بھی دیتا ہوں سب سے یہ ہے کہ میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اس رات ہرگز ہرگز اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دیں ضروری نہیں کہ کسی دور کی مسجد میں وہ جائیں الحمدللہ شہر بینگلور میں ہر محلے میں مسجد ہے اور ہر گھر میں یہی نہیں کہ مسجد ہی نہیں عبادت کی جائے گھر میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے تو میں گزارش کروں گا ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ کئی نوجوان ہمارے ایکسیڈن ہو جاتے ہیں یہ جو عبادت کرنے والی رات ہے یہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو ان کی پریشانی کی رات بن جاتی ہے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ویلنگ ہرگز ہرگز نہ کریں اور والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنی بچوں کو اس رات میں گاڑیاں نہ دیں جس کی وجہ سے ہم کو پریشانی نہ آئے کی زندگی آپ کی جوانی بڑی قیمتی ہے آپ کی جوانی کی ضرورت آپ کے گھر والوں کے لیے ہے اور اب بے کائنات جوانی کی عبادت کو بہت قبول فرماتا ہے تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہوتل میں روڈوں میں گاڑیوں میں یا کھیلوں میں وقت کو اضائع نہ فرمائیں رب نے اگر آپ کو وقت دیا ہے تو پوری رات رب کی بارگاہ میں آپ عبادت کریں مسجدوں میں گھروں میں خانقاؤں میں مدرسوں میں جہاں پر بھی ہو سکے قبرستان جائیں آپ جس طرف جا رہے ہیں تو آپ یعنی پورے راستے کو گھر کر جائیں گے دوسروں کو تکلیف ہوگی ہمارا مذہب یہ ہرگز ہرگز نہیں سکاتا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ تمام لوگ اس رات میں عبادت کریں بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے لئے دعا کریں یہاں کے حالات یہاں کے جو معاملات چل رہے ہیں ہم دعا بھی کریں اور میں کہوں گا کہ اپنے ملک کی عمل و سلامتی کے لئے دعا کریں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی شب برات کی عبادات کو قبول فرمائے آوارہ گردی کرنا بلکل جائز نہیں دوسروں کو ستانا تکلیف دینا اللہ ہمیں تکلیف دینا پیدا نہیں کیا خیر الناس میانفع الناس لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے ہم دنیا میں نفع پہنچانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں نفع اٹھائیں گے جنت میں ہم لوگ لیکن دنیا میں نفع پہنچائیں گے حتیٰ کہ حتیٰ کہ جانوروں کی بھی جانوروں کی بھی تکلیف نہیں دینا ہے اس لئے گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قابل میں رکھیں بچوں کو سائیکل موٹر دے دیئے یہ اسکوٹر دے دیئے اور وہ ویلنگ کر رہی ہیں روڈ کسی کے باپ کا روڈ نہیں وہ گورمنٹ کا روڈ ہے سب کا حق ہے کتے کا بھی حق ہے اور اس روڈ پر تو ایسے موقع پر اب یہ ویلنگ کرنا ایک جب زورزوں سے آواز نکال کے چلانا یہ کانچائز ہے اس لئے بچوں کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اس دن گاڑیوں کی کیلیاں آپ اپنے پاس رکھ لیں ہرگز نہ دیں ہرگز نہ دیں بچوں کو موت و حیات کا مسئلہ کئی حادثیں ہوئے ہیں شبرات میں اور پولیس ڈپارمنٹ بھی پریشان ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو اس لئے میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے نوجوانوں تم کو اللہ نے جو جوانی دی ہے ایاشی کرنے دی نہیں ایاشی کیوں سے نہیں دی دی بلکہ اللہ نے کیا حسن کیا فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے کی جوانی دیا ہے تو اس لئے گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ویلنگ کرنا چھوڑو تکلیف دینا چھوڑو راحت پہنچانے کی فکر کرو راحت پہنچانے کی فکر یہ ہے کہ دعاوں میں لگ جاؤ دعاوں میں لگ جاؤ عبادت میں لگ جاؤ تلاوت میں لگ جاؤ ذکر میں لگ جاؤ اس طریقے سے کام کرو تو رات اس طرح گزارو اور کل ایک روزہ بھی رکھ لو کل ایک روزہ بھی رکھ لو اس طریقے سے ہم کر لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا موسیقی